ہماری ایک نئی ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جے کے ٹرپل اے سکالشپ سکیم ٹو سن ٹوانٹی تھری کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں ٹولت پاس کنڈیٹس الیجیبل ہے اس کے لئے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے اسکالشپ امانٹ آپ کو کتنا ملے گا اپلائی فارم آپ کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیلر بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کے لئے ایگزام کیسے ہو جائے گا پھر ایڈمنٹ کارڈز کیسے نکلیں گے اور آپ کو کس طریقے سے پروسپوری کرنی ہے اور کون کون سے کورس اس کے طرح آپ کر سکتے ہو سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیلر بتاؤں گا آگے ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کسی طرح کی ویڈیوز کے لئے اور اپ ڈیٹس کے لئے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ ہمارے ویڈیوز پر جھوڑنا چاہتے ہو لینک ڈیسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو جوائن ضرور کر دینا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ویڈیوز ضرور آئینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹس ایک ساتھ ہی کلیر ہو جائے چلیے یہ ویڈیوز کو سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ریجسٹیشن فارم فارج ایٹرپل ایس ٹوزن ٹوانٹی تھری تو یہ والا ریجسٹیشن فارم آپ کو فیل کرنا ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لینک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں یا ہمارے ویڈس اپ روپ سے آپ کو اس کی لینک ملے گی یا آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر کے لے سکتے ہو اس فارم کو پہلے آپ ویڈیو پورا دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہی آپ مجھے فارم مانگ لینا کیونکہ میں فارم دینے کے ٹائم آپ سے کچھ کوشن پوچھوں گا جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تب ہی میں آپ کو فارم سنڈ کر دوں گا ایسے نہیں کروں گا پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ والا فارم میں آپ کو پتا دوں گا اس کو آپ کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو پلیس ویریفیکیشن کے ریلیٹریز میں لکھا گیا ہے تو یہ آپ کروا سکتے ہو اس کے بعد انکم سرٹفیکیٹ وغیرہ اس میں لکھنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم ڈاکومنٹس کی بات کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹینتھ کلاس کا مارکس کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹویلتھ کلاس کا مارکس کارڈ ڈیٹا برس سٹفیکیٹ آدھار کارڈ اور پیرنٹس آدھار کارڈ اس کے بعد ڈو میسال سٹفیکیٹ پاسپورٹ سائز فوٹو جو کلرڈ ہونا چاہیے انکم سٹفیکیٹ آف پیرنٹس تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو دینی ہے جو کہ بی امٹر پلس میں بھی ہوتی ہے پولیس ویرپکیشن کی اٹھائیلی سپیکیٹ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو اس کے ساتھ رکھنے ہیں اٹیج کرنے ہیں پھر آپ کو یہ فیل کرنا ہے آپ یہ فیل کہاں پہ کرنا ہے آپ کو تو میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا کنفیجن آپ کا یہ ہی ہے تو یہ جو فارہ میں آف لائن فیل کرنا ہے اور فیل کرنا ہے آپ کے نزدی کی کیپ ہے لیکن اس کیپ میں کرنا ہوگا جہاں پہ کورٹر ہوگا آرمی کیمپ کا وہاں ہی پہ آپ یہ اپلائی کر سکتے ہو باقی کیمپس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا وہاں پہ وہ ریجیکٹ کرنے گے اور آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اس کو فیل آپ کروانے کے لئے کیونکہ بہت سارے کیمپس اس کے لئے انکار کر دیتے ہیں پھر وہ ان سیٹس کو پتا نہیں کیا کر دیتے ہیں دوسروں کو دے دیتے ہیں ایسے ہی تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تب یہ فیل ہو پائے گا باقی اور ایک طریقہ اس کو فیل کرنے کا آپ کسی کانسلٹنٹ کے تھو بھی یہ فیل کر سکتے ہو لیکن وہ آپ سے چارج لیں گے لگ بگ آپ سے پچاس ہزار ایسی ہزار لے لیں گے تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا وہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی ورنہ آپ کو کوئی کانسلٹنٹ بھی یہ دے سکتا ہے باقی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو صحیح طریقے سے فیل کرنا ہے تو اب کیپ میں ہی جا کے آپ فیل آپ کرا سکتے ہو اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ فیپت جو جولائی بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی ایک اپڈیٹ آئی تھی کہ اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے فیپٹین تھ جولائی تک فیپٹین تھ جولائی تک آپ جا سکتے ہو وہ آپ کانفرم کرا لینا مجھے اپڈیٹی میں نے کوئی اپسیل نوٹفیکیشن نہیں ہے میرے پاس اس کے بعد میں آپ کو مطلب ہے اس کا ایکزام ہوگا آپ کا ایکزام ہوگا اور جب آپ اپلیکیشن فارم پھر لپ کرو گے اس کے بعد آپ کو کنٹیکٹ کیا جائے گا اور پھر آپ کو بولا جائے گا کہ کب ہے آپ کو ایکزام اور کہاں پہ آپ کو ایکزام دینے آنا ہے اسی طریقے سے پوری پروسی چلے گی ایکزام ہوگا اس کے بعد سیلیکشنل نسٹ آ جائے گا تو اس کی بھی نوٹفیکشن آ جائے گی وغیرہ پھر آپ کو کائل سے لاٹ کے جائیں گے پھر آپ کو تھوڑا بہت فید دینا پڑے گا پھر آپ ایزیلی کوئی بھی کورسس کے تھوپ پھر آپ کا آسٹ کر سکتے ہو باقی سب چیزیں آپ کو کیمپ میں ہی سمجھا دی جائیں گی جب آپ کسی اچھے کیمپ میں جاؤگی جو کہ ہیڈ کا آرڈرز ہوگا تو وہاں سے آپ کو پوری ریٹرز مل جائیں گے باقی اس کا طریقہ یہی ہے اپلائے کرنے کا انہوں نے پتا نہیں اس طریقے سے کیوں رکھا ہے کوئی آن لائن اس کے لئے کوئی لنک نہیں ہے جس کے تھوپ آپ اپلائے کر سکتے ہو میں آپ کو ہی پہلے ہی کانفرم کر دوں تو اس طریقے سے آپ اس سکالشپ کو کلیم کر سکتے ہو اس کے لئے ایلیجیبیٹی آرٹس والے کامرس والے میڈیکل والے سارے اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ نے کسی بھی سال میں کیوں نہ کیا ہو اس میں بہت سارے کورس ہے جو آپ فری آپ کاسٹ کر سکتے ہو نرسنگ کورس بھی ہے فارمیسی بھی ہے اگری کلچر کورس بھی ہے اور میڈیکل کورس بھی ہے تو ایلیجیبیٹی بغیرہ وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کے لئے رہے ہوں گے اس ویڈیو میں اس کے لئے بھی اگر آپ کو کچھ بھی پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی پرابلم آرہی ہے فیل اپ کرنے میں تو آپ سالو کر سکتے ہو آپ ایک دو بار ٹرائے کر سکتے ہو کیمپس میں اگر آپ کو ایک کیمپ نہیں مار رہا ہے تو دوسری کیمپ پہ آپ جاؤ جہاں پہ ہو رہے ہیں فیل وہاں ہی پہ آپ جاؤ تو آپ کا ہو جائے گا کسی طریقے سے یا آپ کسی کانسنٹرٹر کا سہارا بھی لے سکتے ہو اس ویڈیو میں یہ تہیتا ہے ویڈیو اچھا لگ ہوتا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں آپ میں دوسری دوستوں تک تک کہ ان کی بھی حالہ پسکتے ملتے ہیں کسی اگلی بھی میں کسی اٹھاک پر تر تک لیا لابس